وائی بزرگو دوستو اللہ پاک کے بہت بڑی ذات ہے اللہ پاک نے اپنی طاقت سے اور قدرت سے سارے مخلوق کو پیدا فرمایا اور انسان کو سارے مخلوق سے اشرف پیدایا انسان کو خلیفہ کا درجہ دیا سارے مخلوق سے اوپر سارے مخلوق سے اشرف اور خلیفہ علماء فرماتے ہیں کہ نائب کو کہتے ہیں دوئیم کو کہتے ہیں اس کو انسان کو اپنا خلیفہ بنا دیا اور اللہ پاک نے بے شمار چیزیں پیدا فرمائی اس میں اولوے کرام فرماتے ہیں کہ دو چیزیں اللہ پاک نے جو پیدا فرمائی اس سب سے زیادہ قیلتی ایک اللہ پاک نے ہدایت کو بہت قیمتی چیز بنایی اور ایک اللہ پاک نے محنت کو بہت قیمتی چیز بنایی اب دو چیزیں یہ انتہائی طور پی قیمتی ہیں اللہ پاک کے خزانے اس میں ایک چیز ہدایت جو ہے وہ اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں رکھ لی اور دوسری چیز محنت وہ اللہ پاک نے اپنے خریفہ کے عوالے کر دی انسان کے عوالے کر دی یہ دو چیزیں تو انسان کی محنت کو اللہ پاک نے قبول فرمایا ہے اس میں اللہ پاک نے بذکت ڈالی ہے انسانی محنت جس چیز پہ استعمال ہوتی ہے اس چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے وہ چیز چمک جاتی ہے اگر یہ انسان مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے تو یہ زمین کی مٹی اس انسان کی محنت کے وجہ سے اس مٹی کی ایسیت بدل جاتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس مٹی سے برطن بناتے ہیں تو یہی زمین کی مٹی ہوتی ہے لیکن جب اس میں انسان کی محنت شامل ہو جاتی ہے تو پھر یہ سیٹ بن جاتے ہیں لوگانواریوں میں رکھتے ہیں گھروں میں اور بہت زیادہ قیمت اس کی بنتی ہے بہت قدر سے رکھتے ہیں لکڑی کو جواد لگاتے ہیں تو لکڑی کی ایسیت بدل جاتی ہے لیکن وہی لکڑی ہے لیکن اس میں جب انسانی محنت داخل ہو جاتی ہے اس پہ انسانی محنت لگ جاتی ہے تو اسے وہ قیمتی فرنیچر بن جاتے ہیں اور کتنی اس کی قیمت لاکھوں روپے اور کی قیمت لگاتے ہیں پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں ان سے بنتی ہے انسانی محنت کے ذریعے سے لیکن میں عام چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں جو عام استعمال میں ہے جو ہمارے سامنے ہوتی ان چیزوں کا ذکر کرتا ہوں اس طرح لوہے پہ جب محنت کرتا ہے تو لوہا لوہے کی قیمت بڑھ جائتی ہے اس کی حیثیت بڑھ جائتی ہے یا پتر یعنی اپنی محنت سے پتر کو کتنا قیمت بنا لیتے ہیں پتر کی قیمت کیوں اس پہ انسانی محنت لگ جائتی ہے اس لئے اللہ پاک نے انسان کی محنت میں بد کر ڈاڑی ہے اس کو قبول کیا جہاں بھی لگاتا ہے یہ انسان جہاں بھی اس محنت کو لگاتا ہے وہ چیز قدر والی بن جاتی ہے وہ چیز قیمت والی بن جاتی ہے دیکھیں ہوا میں ہوا اجاز اڑتا ہے ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں ہوا اجاز اڑ رہا ہے نہیں بھئی ہوا اجاز نہیں یہ تمہاری محنت اڑ رہی ہے وہ بیر اجاز سمندر میں تیر رہا ہے نہیں وہ بیر اجاز سمندر میں نہیں تیری محنت سمندر میں تیر رہی ہے یہ انسانی محنت سمندر میں تیر رہی تو اس لئے انسان کو اللہ پاک نے جو قیمتی چیز دی ہے محنت دی ہے انسان اس کو یعنی کائنات کی اور مادی چیزوں پر لگا رہا ہے تو انسان کی محنت کی وجہ سے یہ مادی چیزوں کی اور مٹی اور لکھڑی کی اور لوئی کی بنیوی ان چیزوں کی قیمت بڑھ گئی اب ان چیزوں کی قیمت اتنی بڑھ گئی کہ اب کار کی قیمت ہے وہ انسان کی قیمت نیچے آگئی اس کی قیمت اب کوٹی کی قیمت ہے کوٹی کی قیمت بن گئی انسان کی قیمت نیچے رہ گئی اب یہ جو ان چیزوں کو اوپر درجے پہ لے آیا یعنی انچے مقام پہ لے آیا ان چیزوں کو یہ انسان اپنی محنت کے ذریعے سے لائے اس کی محنت کے ذریعے سے ان چیزوں کو مادی چیزوں کو عزت مل گئی ورنہ یہ چیزیں اوپر آ گئی اور یہ انسان نیچے رہ گئی چیزوں سے حالانکہ اللہ پاک کی طرف سے یہ ترتیب نہیں ہے اللہ پاک کی طرف سے یہ ترتیب ہے کہ اللہ پاک کی ذات اوپر ہے اس کے بعد اللہ پاک کے بعد اللہ پاک نے انسان کو شرف اتا فرمایا ہے انسان کو خریفہ بنایا ہے اور اس کے بعد اللہ پاک کے بعد پھر انسان کا درجہ ہے اور اس انسان کے بعد پھر یہ ساری چیزیں نیچے ہیں یہ نیچے ہیں انسان کے نیچے ساری ساری کائنات اب یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے جو بنائی ہیں یہ اپنی استعمال کے لئے نہیں بنائی یہ اس حریفہ کے استعمال کے لئے بنائی ہے اللہ پاک کی ذات اوپر اور یہ انسان درمیان میں اور باقی جو چیزیں وہ اس کے نیچے یہ فطرتی ترتیب اللہ پاک کی طرف سے وہ یہ صحیح ترتیب یہ اگر یہ یہی ترتیب چلی تو یہ پھر انسان اپنی اصل مقام پہ لیکن ہم نے اپنی محنت سے ترتیب کو اٹھا کر دیا ہم نے اپنی محنت سے محنت کر کے چیزوں پہ محنت کر کے ان چیزوں کو اوپر لے آیا اور خود چیزوں کے انسان چیزوں کی نیچے رہ گیا ترتیب بدل گئی یہ فطرت کی ترتیب نہیں ہے یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی اور کئی ہوئی ترتیب کہ انسانیت کی جگہ بدل گئی چیزوں کی بھی جگہ بدل گئی چیزیں اوپر آ گئی انسان نیچے چلا گیا اس نیچے کی طرف آ گیا اور یہ ایک کلیا ہے حضرت فرماتے ہیں کہ جب آدمی پہ حال آتا ہے اور آدمی چلے پہ کوئی مشکل کام آتا ہے پھر وہ اس وقت حاجت میں یا تکلیف میں وہ اوپر کی طرف دیکھتا ہے جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتے تو فوراں ماں کی طرف دیکھتا ہے ماں سے مدد طلب کرتا ہے اور ماں تیت پہ جب تکلیف آتی ہے تو وہ افسر کی طرف دیکھتا ہے کہ اسی طرح یہ جب انسان پہ بھی کوئی مشکل آتی ہے کوئی حاجت آتی ہے حال آتا ہے تو انسان بھی اوپر کی طرف دیکھتا ہے لیکن جب یہ انسان اپنی اصل مقام پہ ہوتا ہے پھر جب یہ اوپر کی طرف دیکھتا ہے تو اوپر اللہ پاکی ذات ہو چیز تو اس کی ساری توجہ اللہ پاکی ذات کی طرف چلتی ہے لیکن جب انسان اپنی محنت سے اپنے باکام کو بدل لیتا ہے یہ نیچے آ جاتا ہے چیزیں درمیان میں حائل ہو جاتی ہیں تو پھر جب بھی اس پہ آلات آتا ہے تو یہ اپنی اس وقت اوپر کی طرف دیکھتا ہے تو اوپر کی طرف اس کی تجارت ہوتی ہے اس کی طرف اس کا کارخانہ ہوتا ہے اوپر کی طرف اس کی زمین ہوتی ہے اس کے باغات ہوتے ہیں اس کے مان ہوتے ہیں اس کے نقشے ہوتے ہیں اور نقشوں پہ اس کے نظر ہوتی ہے کہ ہاں سے مجھے مدد ملتی ہے اور یہ انسان کے گاتے کا مقام یہ انسان کی تنظل کا مقام اور یہ یہ مقام جو اس نے بنایا ہے یہ اپنی محنت کے ذریعے سے بنایا ہے کیونکہ حاجی صاحب ایک دن فرمائے تھے ایک دن مثال لیتے ہیں کہ ایک بلی سونار کی دکان میں سونار دکان بند کرنا تھا تو ایک بلیس یہ دکان میں رہ گئی دکان بند کیا اب وہ تو سونار کی دکانیں سارے لوئے کی چیزیں وہ اوزار ہیں کوئی کانی پینے کی چیز تو ہے نہیں اب وہ بلیس ساری رات پھرتی رہی پھرتی رہی کانی کی چیز تلاش کرتی رہی اس کو بھوک لگ گئی جب بھوک لگ گئی کوئی چیز ملی نہیں تو وہاں سوان پڑھا ہوا تھا سوان پہ اپنی زبان کو رگڑا جب سوان پہ زبان کو رگڑا تو اسے خون نکل آیا جب خون لکھایا تو خون لذیذ تھا اس میں اس کو مزہ آ گیا بیلی کو یہ تو بڑا لذیذ خون ہے تو وقتی طور پہ اس کو محسوس تو اور زبان پہ رگڑنے لگی تو اس کو اور خون آ گیا تو وقتی طور پہ وہ لذت لیتی رہی لیکن جب زبان نسوان پہ رگڑتی رہی اور خون چاٹ اپنا خون چاٹتی رہی اور اپنے خون میں مزہ آتا رہا جب اس کے بدن میں خون ختم ہو گیا تو اس جگہ پہ مر گئی فرمایا کر دیتے اسی طرح انسان آج جو کاروں سے مزہ لے رہے ہیں کوٹیوں سے مزہ لے رہے ہیں کارخانوں سے مزہ لے رہے ہیں باغاد سے زمینوں سے مزہ لے رہے ہیں وقتی مزہ لے رہے ہیں اس کی مثال اس بیلی کی طرح ہے وقتی طور پہ اس کی جو لذت محسوس ہو رہی تھی وہ لذت اس میں نہیں ہے ان چیزوں میں نہیں ہے یہ لذت اس کی اپنی محنت کی لذت وہ اپنی محنت کی لذت کو وقتی طور پر محسوس کر رہا ہے اور اسی ان چیزوں میں اس کو موت آجائی کی لذت کو اٹھا دیتا ہے تو اس لئے بھائی اسے فرماتے ہیں کہ بھائی ہم علیہ پاٹ نے انبیاء نے صلی اللہ علیہ وسلم کو بیجا انبیاء نے صلی اللہ علیہ وسلم سارے مخلوق میں بڑھے دی اور اللہ پاک نے انبیاء نے صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت فرمائی وہ ساری محنت انچی محنت تو انبیاء نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانیت پر محنت فرمائی انسانیت یعنی انسانیت کی محنت کی جو بتائی کہ انسانیت کی محنت کا مقام جو ہے انسان خود ہے جب یہ انسان اپنی اوپر محنت کرے گا اپنی اومت تو اس کی محنت صحیح روح پہ آگئی جب اپنی جان پہ محنت کرے گا تو اس محنت کے ذریعے سے اس کا یقین بنے گا اللہ پاک کی ذات کے ساتھ تعلق بنے گا اس محنت کے ذریعے سے اس کی نمازیں بنیں گی صحیح روح آئے گا اور اس محنت کے ذریعے سے اللہ پاک کے ساتھ تعلق جوڑ گا اس میں اخلاق آئیں گے اور جب یہ اپنے اوپر جب اپنے اوپر محنت کرے گا تو یہ اپنی اصل مقام پہ رہے گا جب اپنی مقام پہ رہے گا تو اس ساری نیچے کی کائنات اس کی تابع ہوگی اور ساری نیچے کی کائنات جو ہے اس کی منشاہ پہ چلے گی اس کے یہ اپنی خلافت کے مقام پہ ہوگا یہ اللہ پاک کتاب اداری کرے گا نیچے ساری چیزیں ان کتاب اداری کریں گے تو اس کے لئے فرماتے ہیں کہ انبیانِ مسئلہ اللہ علیہ وسلم نے محنت کا روح انسانوں کی طرف کیا اور اللہ پاک نے یعنی سوائے انسانوں اور جنات کے کسی اور پہ محنت کرنے کے لئے انبیاء کو نہیں بیجا کیونکہ محنت انسانوں پہ ہونی چاہیے محنت کی محنت کے قابل اور محنت کی چیز انسان ہے اسی انسانوں پہ محنت ہوگی تو یہ انسان اپنی اصل مقام پہ آئے گا اور جب یہ اصل مقام پہ آئے گا تو یہاں پہ یہ خلافت کی زندگی گزارے گا اگر خلافت کے مقام پہ نہیں ہوگا نیچے کے مقام پہ ہوگا پھر مخلوق کا ہاتھ ہوگا اور انسان کی گردن ہوگی یہ ساری زندگی ایسے گزارے گا یہ ساری زندگی غلامی کی زندگی گزارے گا مخلوق کی غلامی میں اس کی زندگی گزرے گی جس طرح ہم بکرے کو پکڑتے ہیں گردن سے اس طرح یہ مخلوق کائنات کا ہاتھ ہوگا پنجہ ہوگا اور ہماری گردن ہوگی ساری زندگی ہماری ایسے گزرے گی لیکن اگر ہم اصل مقام پہ آگئے خلافت کے مقام پہ آگئے تو پھر ہمارا ہاتھ ہوگا پھر کائنات کی گردن ہوگی پھر ایسے زندگی گزرے گی اور یہ انبیاء نے مصولات والسلام کی زندگی تھی اور یہ سب اکران رضیمی کی زندگی تھی اور یہ یہ زندگی تب وجود میں آئے گی جب انسان کی اپنی محنت اپنے اوپر لے گی اپنے آپ کو نظرانداز کر کے انسان نے چیزوں پر محنت کرنے شروع کرتی تو اسے ایک آدمی کرخانے پہ محنت کرتے کرخانہ قیمتی ہو گیا ایک آدمی دکان پہ محنت کرتا ہے دکان قیمتی ہو گیا بھئی دکان تو اور جب یہ دکان کو دیکھتے ہیں کہ قیمتی ہو گیا یہ کہتے ہیں کہ میں بن گیا نہیں تم نہیں بنے تمہاری دکان بنی تم نہیں بنے تمہارا کرخانہ بنا کرخانے کا بننا اور ہے تیرا بننا اور ہے تیرا بننا تو یہ ہے کہ تجھے کین کے لیاس سے کتنے ہیں آگے بڑھا اللہ پاکی ذات کے ساتھ تعلق کے ذریعے کیسیت سے کتنے آگے بڑھا اور نمازوں کے تمہارے نمازیں کیسی بنی کیا فیصلے والی نمازیں تم اپنی نمازوں پر فیصلے نہیں کروا سکتے ہو ایک نماز ایسی چیزیں کہ ہم نے نمازوں پر محنت کی اور ہماری نمازیں بن گئی تو ہمارے سارے مسائل اللہ پاک نمازوں کے ذریعے سے حال فرمائیں گے ساری راجیتے نمازوں کے نمازوں کے ذریعے سے حال فرمائیں گے دو رکعہ نماز پڑھ کر ہم سارے فیصلے کروا سکتے ایسا فرمائے کرتے تھے کہ یہ سندھ میں ایک سرک بن رہی تھی وہاں انگریز وقت زمانہ تھا راستے میں مسجد آ رہی تھی تو مسجد کو کچھ انگریز شہید کرنا چاہتے تھے تو انگریز شہید کرنا چاہتے تھے انہوں نے کہا کر کسی نے ہاتھ رگایا مجد توڑنے میں تو ابھی میں دو رکعہ نفل پڑھ کر پوری برطانیہ کے سرطانت کو ختم کر دیں تو کہ اس نے یعنی اتنی درمکی پہ بھی دیکھیں وہ ڈر گئے انہیں مجد تو نہیں بن کر دیں اس لئے ہم ہم اس لئے قوت والی نمازیں بنا لیں جب اپنے 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 محنت کریں گے فیصلے والی نمازیں بنیں گے دو رکعات پہ اللہ پاک سے فیصلے کروالیں گے اس پر ہماری رزق کے مسئلے بھی یاد ہوں گے تو اس اس عمد کے سارے مسائل نماز کے ذریعے سے یاد ہوں گے اور جب یہ فارغ ہوں گے مسائل سے تو ان کا سارا وقت جو ہے وہ دین کی محنت پہ لگے گا انسانوں پہ محنت پہ لگے گا اس کی لئے بھائی بننا تو اس کو کہتے ہیں کہ یقین بن گیا لا پاکی ذات کے ساتھ اور یقین یہ معرفت نہیں معرفت تو جان پہ چاند کو کہتے ہیں جان پہ چاند سلام کلام تو ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے نہیں اللہ پاک کے پاس ہونے کو اللہ پاک کے پاس ہونے کو اس کو معیت کہتے ہیں کہ ہم ہر وقت اللہ پاک کو اپنے پاس سمجھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہے آدمی جب آدمی جب مدد کے لئے پکارتا ہے تو اپنے پاس والے کو پکارتا ہے اس کو ذکر بھی کہتے ہیں تو اس طرح اللہ پاک کے ذات کے اللہ پاک کو ہم اپنے ساتھ سمجھے کہ اللہ پاک ہماری ساتھ تھی اس کو خریفہ کہتی یہ خیرافت کا مکام اور 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 اس کے یہ اخلاق ہمارے بنتے رہیں گے تو اس طرح جب انسان اپنے اوپر محنت کرتا ہے پھر یہ ترقی کر لیتا ہے اور اس کو اللہ پاک نے ویسے بھی دوسرے درجہ پہ رکھا ہے لیکن جب یہ اپنے عمر رتیب بہت قریب چلے جاتا ہے یہاں تک کہ ان کی نمازیں ان کی نمازیں میراج وادی نمازیں بن چاہتی ہیں ان نمازوں کے ذریعے کو میراج نصیب ہوتا ہے تو اس کے لئے بھائی وزروں کو دوستو اب اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیجا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کوئی اور نبی نہیں آئے گا اور دوسرے دوسرے پیغمبروں کے جہومتی تھی وہ تو اگر اپنے اوپر محنت کرتی ان پہ ان کا نجات ہوتا لیکن ہمیں تو دو کام ملے ہیں ایک اپنی محنت اپنے اوپر لگانی ہے اور ایک اپنی محنت دوسرے انسانوں پہ لگانی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی پیغمبر نہیں آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آخری پیغمبر ہیں اس لئے ساری دنیا کے انسانوں پہ ہم محنت کریں کہ ساری دنیا کے انسان جوے اپنی محنتوں کو بدل دیں پہلے ہم اپنی محنت کو بدلیں گے پہلے ہم اپنی محنت کو بدلیں گے پھر ہمارا پھر ہمارا مقام تبدیل ہوگا جب ہم جب تک ہم اپنی محنتوں میں تبدیلیاں نہیں لائیں اور ہمارے ذمہ تو ہے دوسرے انسانوں کے محنتوں کو بھی بدل دے کہ کیا تم خاک میں لگے ہو زمینوں میں لگے ہو اس پہ محنت کر رہے ہو آج سب فرمایا کر دیتے ہیں کہ اللہ پاک آج جو خزانے ظاہر ہو رہے ہیں جو انسان اس کے لئے دوب دوب لگاتا ہے کہ آج جو خزانوں کے پیچھے لگ ہوئے ہیں سارے خزانوں کی چابیہ اللہ پاک نے حضور صاحب کو پیش کر دی اس کے حوالے کی آج جو خزانے ظاہر ہو رہے ہیں لیکن اللہ پاک لیکن حضور صاحب نے خزانوں کی وہ چابیہ صحابوں کو نہیں بتائی صحابوں کو چابیہ نہیں بتائی کیے چابیہ یہ بھی ان میں لگ جائیں بلکہ صحابہ کو ایسے کھان پہ ڈال گئے ایسی محنت پہ ڈال گئے کہ خزانوں والے ان کے غلام بن گئے تو ہماری پاس تو ایسی محنت ہے کہ ہم اپنے اوپر محنت کر کے دوسرے انسانوں پہ محنت کر کے وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ خزانوں والے جو ہے یہ غلام بن جائے اب ان غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں چیزوں کی نیچے زندگی گزار رہے ہیں پھر جب محنت کو تبدیل کریں پھر یہ چیزیں ہماری غلامی میں زندگی گزاری کی یہ ہمارے غلام رہیں گے ہم خلافت کے مقام پہ رہیں گے ایسیت تبدیل ہو جائے گی اب اپنی محنت کے ذریعے سے ایسیت کو تبدیل کیا ہوا ہے غلط جوگہ پہ آ گئے ہیں اب پھر اپنی محنت کے ذریعے سے صحیح محنت پہ آنا ہے اس کے لئے محنت کو تبدیل کرنا ہوگا اور محنت کی تبدیلی میں ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ کریں ہاتھ اٹھائیں کہ ہم نے محنت بدل دی ایک یہ ہے ایک کریں ہو جائیں کہ ہم نے محنت دی نہیں ایک پیشرفت ہے اس روح پہ قدم رکنا ہے یہ چار مہینے چار مہینے جو ہے یہ چار مہینے پیشرفت ہوئے یہ چار مہینے قدم رکنا ہے محنت کی تبدیلی کے لئے ایک عہد ہے کہ میں نے اپنی محنت بدلنے کا ارادہ کر لیا اس کے لئے میں دیار میں نے قدم رکھ لیا اس کے لئے وہ چار مہینے کے لئے چار مہینے کے لئے نکل نکلتا رہے نکل جائے حفظ کے بعد جب یہ اور ترقی کرے گا یہ اور اپنے اوپر محنت کرے گا اور انسانوں پر محنت کرے گا تو ان کی یعنی ان کے درجات بلند ہوں گے اور ان کے ذریعے سے دوسرے انسانوں کی محنت تبدیل ہوگی اور ان کا مقام بھی تبدیل ہوگا وہ یہ حمالی سے مداری ہے کہ ہم انسانیت کو انسانیت کے مقام پہ لے آئے ہم انسانیت انسانیت کے مقام سے گر کر نیچے کے مقام پہ آ گئی ہے کب پھر اس مقام سے اٹھا کر اصل مقام پہ لانا ہے لیکن اس کے لئے محنت کی تبدیلی ضروری ہے اس محنت کے تبدیلی کیلئے کہتے ہیں کہ بھائی چار مہینے لگائیں گے یہ اب چار مہینے لگائیں گے محنت کی تبدیلی کا دور شروع ہوگا پھر اللہ پاک کمیں زمین کے پہ خلافت کی زندگی عطا فرمائیں گے اور پھر مرنے کے بعد اللہ پاک کے مہمان ہوں گے وہاں مہمانی کی زندگی ہوگی اور یہاں خلافت کی زندگی ہوگی یہ انسانیت کی زندگی ہے اور اسے ہٹ کر وہ انسانی زندگی نہیں ہے پھر وہ گری زندگی ہوتی ہے اس کے لئے بھائی ایک تو یہ کہ جنہوں نے مالوں میں ارادی کیے کہ مالوں سے چار مہینے کے جماعت بنی ہے یا آپ پہلے سے ساتھیوں کے ساتھ ارادے کیے میں ان سے نہیں کہتا کہ آپ بھائی ارادہ کر لے وہ جو صرف ایک چادر کے ساتھ اجتماع میں آئے ہوئے ہیں یا کوئی ان کا ارادہ بھی نہیں ہے یا ایک رات کے لئے آئے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اس بات کی عظم کر لے کہ انشاءاللہ میں جب یہ اجتماع کے ختم ہونے پر اور جب ہم مغرب کے بیان ہوگا تو مغرب کے بیان میں ہم نکل چار مہینے دیں گے اور چار مہینوں کے لئے انتظار نہیں کریں گے تاکہ ہماری محنت میں تبدیل ہی آ جائے اور اگر ہم اسی محنت میں لگے رہیں گے تو پھر اسی مقام پہ رہیں گے تو پھر ہم ایک ایک چیز کے غلام رہیں گے ہر چیز ہماری اوپر حکومت کرے گی اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے اور علاپا کے درمیان میں ہائل ہوں گے ہم جب اوپر نظر کریں گے تو علاپا کی ذات پہ نظر نہیں پڑے گی چیزوں پہ نظر پڑے گی تو اس گرد جس طرح بادل درمیان میں آ جاتے ہیں بادل درمیان میں زمین والے کو پھر آسمان نظر نہیں آتا حالانکہ دعا ہوتا ہے گرد و بغوار بادل کیا ہوتے ہیں لیکن وہ اٹ جاتے ہیں پھر آسمان نظر آتا ہے اس طرح جب یہ یہ چیزیں ہمارے سر پہ ہوں گی تو اوپاٹ تک ہماری پہنچ نہیں ہوگی یہ درمیان میں ہائل ہوں گی لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ہائل ہونے والوں کو ہٹا دیا کہ درمیان میں ہائل نہیں ہونا ہے برے راست اللہ پاک نے فیصلے فرمائی دیس طرح ہمارے برے راست اللہ پاک کے ساتھ تعلق جورے گا تعلق بنے گا تو اس کے لئے جو قربانی کے ساتھ نکلے گا اور قربانی کے ساتھ اللہ پاک کے راستے میں نکلے گا چار مہینوں کے لئے چاہے حالات اجازت دیں یا نہ دیں چاہے طبیعت چاہے یا نہ چاہے قربانی کے بنیاد پہ حرات کے خلاف قدم اٹھائیں گے تو علا پاک پھر ہماری نقشوں کے خلاف مدد فرمائیں گے تو اس کے لئے سارے کے سارے جو ہیں وہ چار مہینے کے نقد ارادے کر لے کے انشاءاللہ ہم اور نیت بھی یہ کر رہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی محنت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں محنت کی ہم رخ مورنا چاہتے ہیں چیزوں سے اپنی طرف رخ مورنا چاہتے ہیں اس محنت کا اور چیزوں سے باقی انسانیت کی طرف رخ مورنا چاہتے ہیں اس محنت کا تو اس کے لئے بھائی ارادے فرمائیں کہ کون ایسے ہیں جو جن کے پہلے ارادے نہیں تھے یا پہلے تیاری ہوئے نہیں تھے لیکن اب کے دیکھیں انشاءاللہ میں چار مہینے لگاؤں گا مہنت کی تبدیل کیل Flynn نی ماشاءاللہ ارشاد فرمائی ماشاءاللہ اس کے لئے فرمائیں اور خدے ہو جائی اللہ جزاہ سے اور ماشاءاللہ احمد کر کے کھڑے ہو جائی جزاک اللہ اور بکارے ہو جائے اور بکارے ہو جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ